بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے ہیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ہوں کہہیت سے ہوں آج جی ہمارے کامرہ مام حسن کا دسترخان لگ رہا ہے تو اس مناسبت سے نا سارا کچھ ہم گرین گرین کلر کے ڈیشیز بنائیں گے کیونکہ ان کو ناوز بلہ زہر دیا گیا تھا تو اس وجہ سے ان کا کلر جن سے نا وہ گرین ہی ہے جب دسترخان لگایا جاتا ہے یا نظروں نیاز کی جاتی ہے ان کی تو گرین ہی کلر کا ہر کچھ بنتا ہے تقریبا مطبع ایسا ہی زیادہ تر ہوتا ہے تو ہم بھی اسی مناسبت کو نا اسی ٹرڈیشن کو لے کے جونسا نا ایک ٹائپ کا وہ چلیں گے آج تو بس یہاں پہ میں چکن سٹکس بنانے کے لیے جونسا نا چکن میری نیٹ کر دیا ہے دنیا پودینہ اور گرین چلی کی جو پیسٹ ہے نا وہ ہر چیز میں آج ہم ایڈ کریں گے اور یہاں میں نے کرین تھوڑی سی ایڈ کی تھی تاکہ جو ہے نا ٹیکسچر اس کا کریمی کریمی سا آجائے ٹھیک ہے جی وہ میری نیٹ ہم نے کر کے راہ دیا یہ سبزی بچی تھی ہمائے گر تھوڑی سی کل کی تو میں نے کہا کہ ضائع نہیں رمضان میں کچھ بھی جانا چاہیے بہت سارے گر ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو بچاروں کو کچھ بھی نہیں ملتا کھانے کو لیے بچارے فاکرہ کرک کی روزے جنسا نا وہ گزارے ہیں تو اردو کی اردو کو دیکھنا چاہیے جو بچارے ہیں ایسے لوگ ان کی ہیلپ کرنے چاہیے لیکن کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنے چاہیے تو اس وجہ سے میں نے جنسا نا کباب بنائے اس میں بریڈ کمز زیرہ اجوائن چلی فلیکس اور سالٹ ایڈ کر کے نا تھوڑی سی کسوری میتھی ہاتھوں میں مسل کے تو وہ ڈالیا ہے اور بہت ہی مزے دار ٹیسٹی جنسا نا ہمارے کباب یہ ریڈی ہوئے تھے جب تب ہاتھوں سے نا مسل لو تب تک سواد نہیں آتا یہ باہر کے پکوڑے سمو سے وہ ہاتھ ہو گئی تو گاند بن ڈال دیں اس لیے تو بہت مزے جاتے ہیں ہم جنسا نا سپون سے چھوڑ کے پھر ہاتھوں سے اچھے سے مکس ہو جاتا ہے صحیح طرح ہمارے ہاتھ جنسا نا وہ ہر سپون سے بیسٹ ہے تو پھر اس کے بعد میں نے کباب جو ہے نا وہ بنا لی شیپ ان کی کباب کی شیپ میں آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہو گول بھی بنا سکتے ہو لمبے بنا سکتے ہو جیسے مرضی تو اس کے بعد ہم نے وہ بھی بنا کے سائیڈ پہ کر دیئے اور پھر چکن کو میں نے میرینیٹ کر دیا تھا چکن کریمی ہریالی کریمی چکن جو بھی اس کو بنانے جا رہے تھے ہم اس کے لیے میرینیٹ چکن کو کری تھی اس میں دھنیا ادھرک اور مرچی کی جو سب سے شروع میں پیسٹ بنائی تھی وہ ڈال لیا چیلی فلیکس ساتھ میں سالٹ ایڈ کیا ہے ساتھ میں یہ چکن کڑا ہی پاودر تھا مسالہ تھا وہ میں نے ایڈ کیا اور ساتھ میں دہی ایڈ کیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے لیسا ادھرک آپ کے بعد فریش ہو تو آپ ڈال لیں میں پس فروزن تھا میں نے وہ ایڈ کیا تھا اس کے اندر اور اس کو ہم میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مسالے چکن کے اندر تک گس کسا جائیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم نے کڑا ہی لی کڑا ہی کے اندر جنسان تھوڑا سا آئل ڈالا اس کو تھوڑا سا گرم ہونے کے لیے رکھا اور پھر جنسان انیانز اس کے اندر ویسے تو میں چار پیس کر کے ہی ہمیشہ جنسان ڈال دیتی ہوں کیونکہ ہمیں اس کو خوبصورتی کے لیے نہیں کٹنا بس جو ہے نا ہلکا سا سوفٹ ہو ہلکا سا براؤن کلر ہو تو آج میں نے زیادہ سلائسیز کر لیے ہلکا سا یہ سوفٹ ہوتا ہے نا اور ہلکا سا یہ کلر چینج کرتا ہے تو ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے ہم نے گرائنڈ کر کے اس کو ڈال لیں تو اس لیے میٹر نہیں کرتا اس کو کیسی بھی شیپ میں کٹ کے آپ ڈال لیں ہلکا سا اس کو گھماغم ہو کے اوپر ڈکن دے دیتا کہ یہ اچھا سی نا سوفٹ جیے دیکھے یہاں پہ ہمارا سوفٹ ہو چکا تھا ہلکا سا کلر بھی آ گیا میں نے اسی گرائنڈر میں جہاں جس میں دھنیا پدین اور سبس مرچیں تھی وہ اسی گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر دیا اچھا سے کیونکہ وہ تو جانا ہی ہے اندر ہے تو اس لیے سے تو یہاں پہ اسی آئیل میں جنسا نا جس میں انین ہم نے سوفٹ کی گئے اسی میں جنسا نا یہ جو ہم نے مرینیشن بنائی تھی چکن کی وہ ڈال لیا اور اس کو اچھے سب بھوننا ہے بس مسالے تو ہم پہلے ہی آئیڈ کر چکے ہیں سارے تو اب اس کا کام جنسا نا بھوننے کا بہت ہی مزدار سا کریمی جنسا نا یہ بنا تھا اور یہ پیاز کا جو پیسٹ ہے وہ ڈالا اور ساتھ میں میں نے نا فروزن کیوئی پالک کا پیسٹ تھا وہ میں نے آئیڈ کر دیا اس کے اندر تو زیادہ نہیں صرف چھ سات کیوبز تھے وہ ڈالے تھے اور بہت ہی مزدار پالک کا تو فلیور اتنا خاص آنکھا رہا بہت ہی مینٹ اور کرینڈر کا جو فلیور ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اچھا آ رہا تھا اس کے اندر اور ہمارا ایک گرین گرین بھی ریڈی ہو گیا اور بہت ہی کریمی سا کریم بھی میں اس میں ایڈ کروں گی ایڈ پہ تو بہت ہی اور ایڈ پہ کسوری میں تھی نہ بھولیے کا ڈال لیں کیونکہ ظاہر ہے جب گرین گرین کا آئے جو ہے نا مائنڈ میں تو کسوری میں تھی تو جاتی جاتی ہے تو بس یہ میں گھول تیار کر رہی ہوں پالک کے پکوڑوں کے لیے ساتھ میں ہماری جو مکس سبزی والے کٹلیٹس بنے ہیں ان کے لیے تو اس میں بھی میں نے گرین جو ہے نا پیسٹ بنایا تھا دنیا پدینہ اور مرچی کا وہ ایڈ کیا ہے ساتھ میں زیرا اجوائن چیلی فلیکس اور سالٹ ایڈ کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں اور پانی ڈال کے نا اس کو گاڑا سا تھک سا میں نے بنا لیا ہے سب سے پہلے تو ہم بینگن جو ہے نا بینگن سوری پالک جو پتی ہے نا فل سائز کے پتی جو ہوتے ہیں بگ بگ وہ ہم اس کے اندر تیار کریں گے پھر اس کے بعد ہلکا سا اس کو سوفٹ کر کے نا تو پھر اس کے اندر جو ہم اپنے کٹلیٹس فرائے کریں گے تو یہاں پھر پیزے کی مرینیشن سٹارٹ ہو رہی ہے پیزے کا مطلب جو ہے نا اوپر سمان جو لگنا ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے پیزا بھی میں اچھ بنا رہی تھی تو اس کے لئے میں نے شملا میچ اس کا بھی گرین گرین کرنے کے لئے جن سے نا شملا میچ اور چیز کو میں چاپ کر رہی ہوں اور اس کا کلر جن سے نا گرین گرین سا ہو جاتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے اور کھا جاتے ہیں بچے صحیح بات ہے اور میں نے نگٹس ساتھ میں بنای تھے کیونکہ نگٹس پیزا ہی بچوں کے لئے بنای تھی اور بچوں کو بہت اچھا لگا تھا ترسٹ می آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کے بچے ویڈیز نہیں کھاتے چاپ کر کے چیز کے اندر جو ہے نا پیزیو کے اوپر لگا دو بیسے تو کبھی بھی نہ کھائیں تھوڑی بڑی بڑی شملا میں چوئے نکال نکال کے بھینکتے ہیں تو آج میں نے یہ ٹرائی کیا تھا تو کھا گے یہاں پیزا ساوس میں نے لگایا تھا اور شوارما بریڈ میں نے لی تھی پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ ریسیپی شیئر کرنا چاہی تھی بنائی تھی بٹ ہو نہیں پائی کسی وجہات کی وجہ سے جو دلیٹ ہوگی تو آپ تک نہیں پہنچ پائی تو آج دیکھ سکتے آپ میں نے کیسے پیزا جنسا میں بنایا ہے وہ بھی شوارما بریڈ کے اوپر بہت ہی مزیدہ ٹیسٹی اور ایزی پیزا بنتا ہے اور بچے بڑے شوک سے کھاتے اور جھٹ پڑ سے بن جاتا ہے چار منٹ میں جنسا میں بند کر ریڈی تو پھر جو ہے نا میں نے سٹکس بھی ریڈی کر لیے وہ بھی شمزہ میں چلگا کے کیونکہ گرین گرین ہمارا تھیم ہے تو بس کٹلٹس ریڈی ہے پیزا ریڈی ہے اور ہماری سٹکس بھی ریڈی ہیں اور یہ میں بنا آئی تھی پیاز اور پالک کے پکوڑے ساتھ میں اس میں بھی زیرہ اجوائن بیسن چیلی فلیکس اور سالٹ ایڈ کیا تھا اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے اندر پیاز بھی ڈالنے ہیں ابھی میں نے نہیں ڈالے تو وہ بھی ایڈ کرنے ہیں اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس میں زیادہ پانی نہیں جائے گا کیونکہ پیاز اور نمک جب ملتے ہیں تو وہ پانی تھوڑا چھوڑتے ہیں اپنا تو ابھی افتاری میں کافی ٹائم تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ذرا اس کو رکھ دیتی ہوں یہ تھوڑا پانی چھوڑے گا پھر اس کو مکس کروں گی بار بار جنسا ہر راتے گھنٹے بعد اگر کام ٹائم ہے تو پانچ منٹ دس منٹ اس کو مکس کریں اچھے سے تو اگر بہت ہی زیادہ جلدی ہے تو پھر اسی ٹائم ہی پانی ڈال کے مکس کر لو پھر اور کیا سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ پانی چھوڑتا ہے اس میں زیادہ ہی اچھا بنتا ہے تو بس یہاں پہ پیاز جنسا وہ میں سلائسیز میں کاٹ رہی ہوں اس میں زیادہ بریک بھی نہیں اور زیادہ موٹے بھی نہیں زیادہ سی میڈیم سائز کے سلائس جنسا وہ ڈالتے ہیں تاکہ جنسا پیاز کا بھی فلیور آئے اگر زیادہ بریک کرتے ہو تو وہ زیادہ ہی کڑک ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں تو وہ فلیور نہیں آ پاتا تو اس لیے زیادہ سوفٹ سوفٹ کریسپی کسپی وہ زیادہ مزیگا تھا تو اس چکر بھی جنسا ہم نے یہ بنائے ساتھ میں بینگن اور بیسن سوری بینگن ہی آج مجھے یاد آ رہا ہے مجھے کس دن بینگن کو بھی کچھ بنانا پڑے گا آگے میں کافی کچھ بینگن کا بنایا کرتی تھی آج کل رمضان میں تو ہم بینگن لائے نہیں I think بینگن کا سیزن نہیں ہے چیلنجی کسی دن بینگن بھی لا کے بنا کے جو اینا اپنا شوک پورا کریں گے تو یہاں پہ یہ مکس ہو گیا ہے اس کو ہم کریں گے سائیڈ پہ اور جو ہے نا سٹکس جنس ہے نا وہ فرائے کرنے کا باری آ گئی ہے اور یہ دیکھیں اس میں پکوڑے جو ہمارا پالک کے پکوڑے بنائے تھے پیاز اور پالک کے بہت اچھے بنائے تھے اور یہ دیکھیں پتے جنس ہے نا پالک کے پورے پورے وہ بھی فرائے کرنے اور ساتھ ذرا اچھے لگے ہمارے پلیٹر میں تو یہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تو زیادہ تو ویسے اس کا فلیور کوئی پالک کا آتا نہیں ہے صرف بیسن کا ہی لگتا ہے فلیور لیکن یہ کے خوبصورتی کے لئے ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے جی اور بس یہاں پہ جو ہے نا بن رہا ہے جو شکروش کے ساتھ سارا کچھ کیونکہ ان ٹائم تھا اور افتاری سے دس منٹ پہلے کا اور اس ٹائم جنس ہے نا فرائے چیزیں جنس ہے نا وہ بن رہی رہتی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی تپیاری ہمارے بیوی میں جو ہے نا پالک کے پورے لگ رہے تھے میں نے پلیٹر جنس ہے نا وہ ریڈی کر لیا اور لیدہ لیدہ بھی ریڈی کر کے آپ کو دکھایا اور اکٹھا بھی ریڈی کر کے دکھاؤں گی ساری چیزوں کا تو کٹلیٹس بھی میں نے جنس ہے نا وہ ہلکا سا اس کو پانی ڈال کے اور پیسٹ کو پتلا کر لیا بیسن کی گھول کو تو اس کے اندر میں نے جو ہے نا دیپ فرائے کر لیے کٹلیٹس بھی دیکھے ہمارے کتے کمال کے لگ رہے ہیں یہ گرین چٹنی جنس ہے نا اس کے ساتھ سرف کیا سارا کوچی اور یہ پیزا بھی میں نے ائر فرائر میں صرف چاند میں نے ٹرکھا اور دیکھے کمال یہ ہمارے دیں ہی پڑھ لے تھے اور اوپر چٹنی کے ساتھ میں نے گرین خوبصورت جنس ہے نا وہ بنایا اس کو اور دیکھیں ہماری جو پتے ہیں وہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور پیزا بھی بچے جنس ہے نا بڑا انجوائے کر رہے تھے اس چیز کو کہ واو کتنا خوبصورت لگ رہا سارا کچھ اور یہ ہمارا کریمی جو ہے نا ہریالی چکن بہت ہی مزہدار سا کچھ بنا مام حسن کی ولادت تھی تو ہم نے کیک بھی کٹ کیا بہت ہی مزہدار ٹیسٹی اور ایدی آئی تھی تو وہ جنس ہے نا پہن پہن کے دیکھ رہی تھی اور ہادی کو پتا نہیں چاہ رہا تھا وہ بھی شوکیا شوکیا مجھے بھی چوڑی پناو چوڑی پناو ایسے ہو رہا تھا چلے جی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لوگ میں آئی ہوپ آپ نے ویڈیو انچوائی کی ہوگی تب تک کے لئے حافظ